موسیقی اسلام علیکم ناظرین وائس آف روحی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھتی سفتے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرکیہ سے ہمارے ڈسٹرک بیورا چیف جمیل شہزاد مالی کی رپورٹ کے مطابق ایس آئی تھانا صدر سکندر حیات مقبروں کے ذریعے کرپشن کینگ بان گیا تھانا صدر احمد پور شرکیہ میں مقبر مافیا سرگرم ایس آئی تھانا صدر سکندر حیات کے ٹیکز پر غریب عوام دربدر کی ٹھوکڑے کھانے پر مجبور ایس آئی سکندر حیات کے ٹیکز پر انصاف کی فراہمی صفر تفصیلات کے مطابق محمد ابو بکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں مریض آدمی ہوں کافی اٹسہ درہ سے بیمار ہوں بیماری میں مبتلا رہنے کے باوجود بھی اپنی اہلیا کی ہمرا اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے ان کے گھر واقعہ چوک بھٹا پر گیا میری بیٹی کے گھر کا دروازہ بانتھا کھٹ کھٹایا تو باہن نوید نامی شخص آیا جس نے پوچھا کہ آپ کیا کرنے آئے ہو تو میں نے جواب دیا کہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے ہوں جس پر نوید نے میری اہلیا کی موجودگی میں مجھے گلیز گالیاں دینا شروع کر دی اتنی ہی دیر میں نوید نے اپنے دو بائیوں سعید فہیم دو بہنیں اور اپنی والدہ کے ساتھ مل کر میری اور میری اہلیا پر تشدد کرنا شروع کر دیا میری اہلیا کی عزت کو تار تار کیا گیا بہت برے طریقے سے مجھ سمیت میری اہلیا پر گناونا تشدد کیا گیا مزید انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے تھانہ صدر میں مورخہ 6 جنوری کو درخواست دی جس پر ایسا اسکندر حیات کے پاس متعدد بار اکٹ ہوئے اور کسی بھی اکٹ پنچائت میں درخواست میں نامزد کوئی ملزم پیش نہ ہوا اور اکٹ پنچائت میں ایسا اسکندر حیات کا یہ عالم تھا کہ ملزم پارٹی کے والد کو تھانہ صدر کے ریکارڈ یا ہفتہ مقبر کے ایمہ پر پروٹوکول دیتا رہا اور میرے ساتھ تمام پنچائت میں ناغوار قسم کی زبان استعمال کی درخواست میں نامزد گواہان کے باوجود بھی واقعے کی تصدیق کے لیے دو تین اور گواہ پیش کیے بروز ہفتہ والے دن مقامی صحافی نے اسکندر حیات سے ملاقات کی تو اسکندر حیات نے مقامی صحافی سے بات کی کہ آخری اکٹ سنوار والے دن ہوگا مدعی پارٹی نوید نامی بندے پر حلف نامے کا ٹکہ لگا دے تو بات ختم کر کے ایف آئی آر ہو جائے گی سنوار والے دن مدعی پارٹی نے اسکندر حیات کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے نوید نامی شخص پر حلف نامے کا ٹکہ لگا دیا نہ جانے کہ اے ایس آئی اسکندر حیات ملزمان پارٹی سے مقبر کے ذریعے موٹا مال وصول کر چکا تھا جس پر اے ایس آئی اسکندر حیات نے ناغذیر الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے خود کا حکم ہونے کے باوجود بھی حلف نامے سے انکار کر دیا حالانکہ چار پانچ گواہان کی گواہی دینے سے حلف نامے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن گریب مدعی نے تھانے دار کی حکم کی پاسداری